چھتیزگڑ میں مانسون نے دستک دے دی ہے اور اسی کے ساتھ بستر میں نقسلیوں کا مومنٹ شروع ہو جاتا ہے نقسلی مانسون کے دوران پوری طرح سے سکری ہو جاتے ہیں اور اس دوران اپنے ٹھکانے بدلنے کے ساتھ ہی فورس کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کئی طرح کے پینترے اپناتے ہیں برسات کے موسم میں جب ندی نالے افان پر ہوتے ہیں تب نقسلی جوانوں پر حملہ کر گھنے جنگلوں میں گم ہو جاتے ہیں بستر آئی جی سندر راج پی نے بتایا کہ اس سال بھی کارگار رنڈ نیتی بناتے ہوئے بستر میں تینا سرکشہ بلو دوارہ آپریشن مانسون چلایا جائے گا اس سال کے شروعات میں جس طرح سے نقسل آپریشن میں جوانوں کو سفلتہ ملی ہے اسی طرح مانسون میں بھی جوان نقسلیوں کی ٹھکانوں کو دھوست کریں گے بستر آئی جی سندر راج پی کا کہنا ہے کہ آپریشن مانسون کے دوران نقسلیوں کو چوترفہ گھیرنے کے لیے بستر سنبھا کے الگ الگ جلوں اور سیماورتی راجیوں کے بیجی سمنوے بنایا گیا ہے مانسون میں بھی اس سنیوکتر ٹیم کے دوارہ لگاتار آپریشن چلایا جائے گا بستر آئی جی نے یہی بتایا کہ نقسلیوں کے خلاف مانسون آپریشن قریب تین مہینے تک جاری رہے گا بستر سنبھا کندرگت بھیغت ورشوں میں بھی مانسون کے عوضی میں لگاتار نقسل ورشی ایبین سنچالیت کی گئی تھی جس کے ساکرات مک پرینام بھی ہم کو دیکھنے کے ملا ہے اس انبھا کو دیکھتے ہوئے برش دوارہ چوہو بیس کے مانسون کا عوضی میں بھی لہاتار ہمارا سپیشل فورسز اور کندری ارتسانیک بھگ جو تینہات ہیں ان کے مادیم سے اندرونی لاکہ اور سیماورتی لاکہ میں ابھی انسانچالت کی جائے گی اس کے لیے ہمارا جو فورسز سپیشلی ٹرینڈ ہیں ان کے ابھی مانابل کافی مجبوت ہیں اور جو نقسلی کلاف وگت دینوں میں ہم کو کافی نرنائک بڑھت بھی پرابت ہوا اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ مانسون کے عوضی میں بھی لہاتار نقسلی کلاف پرابائی روپ سے کاروی کی جائے گی تاکہ بہت جلدی ان کے گدویدی کو کاتما کر کر شیطر میں جنتا کے منسانوں روپ وکاسکاری کو بھی ہم آگے لے جائے سکتا ہے ساتھ ساتھ شانتی ورسنہ بھی ستھاپیت کرنے میں ہم کو سفلتا پرابت ہو سکتا ہے جس طریقے سے دینوں میں لہاتار مہودیاں کے کلاف پرابائی روپ سے کاروی ہوا ساتھ ساتھ اندرونی علاقہ میں جو سیکیورٹی ویکم علاقہ میں بھی جو نبین سرکشہ کیمپ ستھاپیت کی گئے تھے اسی کارن سے مہودی گدی ویدی میں کافی اثر پڑا ہے ان کے پائر کے نیچے سے جمین کسکتے جا رہا ہے ان کے کالڈر بلوک ہوتے جا رہا ہے ان کے جو فلوف فنڈ ان کے سپلے نیٹ ورک بھی ٹوٹتے جا رہا ہے ان سب گدی ویدی کارن سے مہودی سنگٹنا بھی کافی بیک فوٹ میں ہے ان کے جو گدی ویدی پورو جیسا بھی سنچالیت نئی ہے اور آنوار سامن میں ہم ان کے جو ایکنومک سورس ہے فلوف فنڈ ان سب کے کلاف بھی اور پرابائی روپ سے کاروائی کرنے کے لئے ہمارا کاریوجنا ہے تاکہ بہت جلدی مہودیوں کا سب ہی ایک ایکو سسٹم کے کلاف ہم کاروائی کرتے ہوئے ان کے جو گدی ویدی کو سمعبت کرنے کے دشن میں آگے بڑھ سکتا ہے